بہترین حفاظتی اکڈامات پاکستان بھر میں اب تک کرونا کے 28 کیس ریپورٹ ہوئے تین مریض مکمل صحتیاب ہسپتال سے فارق کر دیا گیا وزارت سہت کی ریپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ کیسز سندھ سے سامنے آئے بلوچستان میں چھے اسلام آباد سے ایک کیس ریپورٹ ہوا گلگت پلتستان میں کرونا کے تین کیس سامنے آئے تمام مریضوں کی حالت خطرے سے باہر ہے کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے حکومت میدان میں آ گئی اہم فیصلوں پر ملک بھر میں عمل درامت شروع تمام تاریمی ادارے بند افغانستان اور ایران کے ساتھ سرحد مکمل طور پر سید شادی ہالس اور سینما گھر بند عوام اجتماعات پر بھی پابندی آئے ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں کہ کرونا سے نمٹنے کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے جتنا میل ملاب کم ہوگا اتنا ہی بیماری سے بچا جا سکتا ہے تفتان بارڈر سے آنے والے سینکڑوں زائرین کو سکھر کی لیبر کالونی میں قائم کرنٹینہ سنٹر منتقل کر دیا گیا تمام افراد کے ٹیسٹ کیے جائیں گے مقررہ مدت تک کرنٹینہ میں رہنے کے بعد زائرین کو گھر جانے کی اجازت ہوگی ادھر وزیر علا سندھ نے اپنا ہیلیکاپٹر سکھر بجوا دیا ہیلیکاپٹر کے ذریعے زائرین کے خون کے نمونے کراچی لائے جائیں گے سعودی عرب میں کرونا کے چوبیس نئے کیسز ریپورٹ متاثرین کی تعداد شیاسی ہو گئی سعودی حکام نے چھٹی پر جانے والوں کو دورانیا بڑھانے کی ریایت دے دی ترجمان سعودی محکمہ پاسپورٹ کے مطابق چھٹی پر گئے افراد اپنی چھٹیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں سعودی حکومت کی جانب سے واپسی کا الٹی میٹم ملنے کے بعد ملتان اور فیصل آباد میں اکامہ ہولڈرز کا احتجاج پی آئی اے آفیس کے باہر انتظامیاں کے خلاف نارے بازی ادھر پی آئی اے حکام کا کہنا ہے نیجی ائرلائنز کی بندش اور قومی ائرلائنز پر محدود سیٹوں کی دستیابی کے باعث مشکلات کا سامنا ہے قاتل وائرس نے 145 ممالک میں پنجے گاڑ لیے دنیا بھر میں ہلاکتیں پانچ ہزار چار سو چھٹیس ہو گئی متاثرہ افراد کی تعداد ایک لاکھ پینتالیس ہزار ستجاوز چوبیس گھنٹوں میں چار سو چونتیس افراد جانت سے گئے اٹلی میں وزید دو سو پچاس ایران میں پچاسی افراد لکمہ اجل بن گئے سپین اور امریکہ میں ایمرجنسی نافذ آدمی دارہ صحت نے یورپ کو وبائی مرس کا نیا مرکز خرار دے دیا کرونا سے بچنا ہے تو ہاتھ ملانا چھوڑنا ہے گلے ملنے سے گریز کرنا ہے گفتگو کے دوران فاصلہ رکھیں سینٹائزر کا استعمال کریں ماسک پہنے ہاتھ سابند سے بار بار دھوئیں حجوم میں جانے سے گریز کریں نائنٹی ٹو نیوز کا قوم کے لیے خصوصی پیخام کرونا کے اثرات ایک ہفتے کے دوران سٹاک مارکٹ میں مندی کرو جھان روہ ہفتے مارکٹ میں ایک کے سو انسٹھ پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی ادھر ایک ہفتے کے دوران انٹر بینک میں ڈالر چار روپے اکتر پیسے مہنگا ہوا پی ایس ایل میں آج اسلام آباد جنائٹیڈ کی ٹیم کراچی کنگز کے مددے مقابل آئے گی دونوں ٹیمیں شام سات بجے کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں ان ایکشن ہوں گی آج کا میچ بھی شائکین سے خالی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا ماسک زخیرہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری محکمائی صحت اور پولس کی لاہور کے علاقے پیراگان سٹی میں مشترکہ کارروائی گھر سے زخیرہ شدہ پینتاریس ہزار ماسک برامت کر لیے گئے ادھر مریم اورنگزپ کہتی ہیں قوم کی جان خطرے میں ہیں اور امران مافیا کروڑوں روپے رشوت لے کر حفاظی ماسک سمگل کر رہا ہے ایک طرف کرونا کے حملے تو دوسری طرف مسیحاؤں کی ہڑتال کراچی کے سیول ہسپتال میں ڈاکٹرز نے کام چھوڑ دیا ہڑتال پر مریضوں کے ورسہ آپے سے باہر ڈاکٹرز اور تیمارداروں کی ایک دوسرے کے خلاف شدید نارے باسی پی ٹی آئی جنوبی پنجاب صوبے کے لیے اپنے منشور کے مطابق بل لائے گی نو لیک اور پیپلز پارٹی مصبت رویہ اپنائے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس کہتے ہیں کچھ اناصر کہتے ہیں نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے دو تہای اکثریت ہمارے پاس نہیں نواز شریف کے پاس اکثریت تھی مگر صوبہ ان کی ترجیحات میں نہیں تھا سپریم کورٹ کو بحریہ ٹاؤن سے ملنے والے چار سو ساٹھ عرب روپے کے استعمال کا معاملہ کراچی ریجسٹری میں منصوبوں پر سپریم کورٹ کی نگران کمیٹی کے لیے درخواست نائر موقف اختیار کیا کہ سرکولر ریلوے اور کے فور منصوبے بھی اسی رقم سے مکمل کیے جائیں سپریم کورٹ میں بی آر ٹی پشاور کیس سماعت کے لیے مقرر جسٹس عمر عطابندیات ستنہ مارچ کو سماعت کریں گے ریجسٹرار آفس نے فیرکین کو نوٹسز چاری کر دیئے مزفرگڑ میں ایس ڈیو واپڈا کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنانے کا معاملہ وزیر مملکت میاں شبیر کوریشی کے بھائی کے خلاف مقدمہ درج میاں احسن کوریشی اور ساتھیوں کے خلاف درج مقدمے میں تشدد اغوا اور کار سرکار میں مداخلت کی دفعات شامل واقعی کی سیسٹے وی ویڈیو نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لی پنجاب کی کئی شہروں میں بارشیں سرگودا میں مکان کی چھت گر گئی دو افراد جانبہگ دو زخمی گجرانوالا کے علاقے کاموکی میں آسمانی بجلے گرنے سے ایک شخص جان کی بازی ہار گیا تین زخمی ناروال میں بھی وقفے وقفے سے بارش تین زخمی ناروال میں بھی وقفے سے بارش